جب آپ نے ہینڈاؤٹس ٹیڈ کرنے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپڈیٹڈ ہونے چاہے اور یہاں پھر اس کا ایڈیشن جو ہونے چاہے یہ تھرڈ ہونے چاہے اور اس کے علاوہ اس کے جو لاسٹ اپڈیٹ اگر دیڑ دیکھیں تو جس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ لاسٹ ایڈیشن جو میں نے کی ہے اس کے اندر وہ ہے بیس چار دوزر تھی یہ جو سارے ہینڈاؤٹس ہیں یہ میں نے خود بنائے ہیں اس کو ہائی لائٹ وغیرہ میں نے کیا فارمی کر سکتے ہیں آج ہم ویک ایٹ کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹوپک ایٹی ٹو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹوپک ایٹی ٹو کی بات کریں تو یہاں پہ زیادہ تر پروگرام میں یہاں پہ اس طرح کے کوئیشن نہیں آتے تو اس ٹوپک کو ذرا سکپ کر دیتے ہیں ٹوپک ایٹی طریقے بات کریں یہ ہے ایکسپلیسٹ لینکنگ ایکسپلیسٹ لینکنگ میں جب پروگرام ہوتا ہے نا رن ہو رہے ہوتا ہے نا تو وہاں پہ جا کے جو بھی لائبریریز یا ڈی ایل ایل فائل ہیں نا تو وہاں پہ ان کو اٹیج کیا جاتا ہے اب یہاں پہ اگر یہ بات کریں ایکسپلیسٹ لینکنگ کی تو یہاں پہ جو پروگرام کے اندر ہمیں سپیشل طور پہ بتانا پڑتا ہے کہ اس لائبریری کو ہم نے لوڈ کرنا ہے یا اس لائبریری کو ہم نے فری کرنا ہے جیسے اگر یہاں پہ میں یہ یوز کر رہا ہوں پی ڈی ای فائل تو یہاں پہ جس فوز کیا کہ رن کرتے ہوئے یہاں پہ جب میں رن کر رہا ہوں نا تو یہاں پہ مجھے اس تو میں کیا کروں گا کہ جس لائبریری کو مجھے چاہیے میں اس کو لوڈ کروں گا اور جب وہاں پہ اس کو یوز کر لوں گا تو وہاں پہ اس کو بعد اس کو فری کر دوں گا تو یہاں پہ یہی لکھا ہو کہ سپیشل طور پہ بتانا پڑتا ہے کہ کونسی ڈی ایل ایل فائل کو لوڈ کرنا ہے یہ کونسی ڈی ایل ایل فائل کو فری کرنا ہے تو یہاں پہ لوڈ کی اگر بات کریں تو اس کے لئے جو ایپی آئی یوز کی جاتے وہ تھے لوڈ لائبریری یا اسی طرح سیکن نمبر پہ جو ی یوز کر سکتے دونوں میں سے تو یہاں پہ اگر بات کریں ان کے آرگومنٹ کی تو یہاں پہ اس کی ریٹرن ٹائپ کی بات کریں تو یہ ایچ موڈیول ہوگی یعنی اگر یہ سکسیسفولی اے پی رن ہو جاتے تو وہاں پہ کیا ریٹرن کرے گی ایچ موڈیول کو ریٹرن کرے گی اور یہاں پہ آرگومنٹ میں کیا لے رہے گی لپی لیو فائل نیم یعنی کہ لائبریری کا جو فائل نیم ہوگا وہ لے گی اور یہاں پہ لانگ پوائنٹر ہے تو یہاں پہ نیم دینا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اگر سکسیسفولی رن ہو جاتی ہے تو ایچ موڈیول رن کرے گی اسی طرح اگر اس کے ایکسٹینڈیڈ ورجن کی بات کریں تو یہاں پہ بالکل آرگومنٹ وہی لے رہی ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگی کہ جس فائل میں یہ ایکسسٹ کر رہی ہے تو وہاں پہ اس کا فینڈل چاہیے ہوگا اور سیکنڈ نمبر پہ دی ورڈ اس کے ڈی 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 فلیگ یعنی کہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف فلیگ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو فلیگ ہیں ہمارے اس لئے بس کپار نہیں ہے اس لئے میں ان کو سکپ کر رہا ہوں آپ سے جسٹ کیا کریں کہ سیم ایز ایٹیز ان کو یاد رکھ لیں تو اگر یہ ان دونوں میں سے جو بھی ہم رن کرتے ہیں تو اگر تو سکسیسفولی رن ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہوگی وہ ہوگی ایچ موڈیول یعنی کہ ایچ موڈیول ہمیں ملے گا لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یہ فیل کر جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہوگا ایچ موڈیول نل ہو جائے گا یعنی کہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے ساتھ اگر بات کریں جو فائل نیم ہوتا ہے نا اس کی ایکسنشن ہمیں بتانے کی ضرور نہیں ہوتی اور سیکنڈ نیم پر جو پاتھ نیم ہے یہ ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی یہ نکلنا چاہیے کہ پاتھ جو ہے وہ ایگزیسٹ نہیں کر رہا ہوں اب جب یہاں پہ کسی بھی فنکشن کے طور یعنی اس والے یا اس والے کے طور اگر جو لائبریری ہوتی ہے ڈیل ایل فائل ہے یا لائبریری ہے اس کو ہم نے لوڈ کر لیا تو نیکٹ جو ہوگا وہ پروگرامر کو ضرورت ہوگی کہ پروسیجر اڈریس کو ڈیل ایل فائل کے اندر لوڈ کرے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک ایپی ای کو یوز کیا جائے گا جس ایپی ای کا نعم ہے get proc address یعنی procedure address اب اگر اس کے return type کی بات کریں تو اس کے return type ہوگی far proc یعنی کہ far اور procedural address اس کا ہوگا تو یہاں پہ جو پہلا argument لے گی وہ ہوگا h module یہاں پہ actually یہ جو اگر ہم just push کے کہ اگر اس ایپی ای کیوں یوز کر رہے ہیں یہ جو return کرے گی تو یہاں پہ اس کو دیا جائے گا اور second argument کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ lp pros name یعنی procedure address اس function کا دیا جائے گا جس کا ہم obtain کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ڈی ای لی ل فائل کے اندر ہم نے بہت سارے functionیں define کی ہوئے ہیں تو یہاں پہ جس function کو ہم access کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا name دیا جائے گا تو یہاں پہ طرح question کی بات کریں یہاں پہ سب سے پہلے mcqs آتا ہے کہ explicit linking کے اندر ہمیں specialی طور پہ بتانا پڑتا ہے کہ کب جو ڈی ای لی ل فائل اس کو load کیا جائے یا free کیا جائے تو اس کا answer جو ہوگا وہ free'd ہوگا اب second number پہ جو question پوچھتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے پوچھتے ہیں short question جو ہوتا how ڈی ای لی ل are linked with program in its linking write the API for explicit linking اس کا جو answer ہوگا آپ یہاں پہ اس کی تین لائنیں یہاں سے لے کے یہاں تک لکھیں گے تو اس کا answer ہو جائے گا اور second number پہ اپی اے کی بات کریں تو آپ کی مرضی آپ دونوں mention کر دیں یعنی کہ load library اور load library x جو بھی mention کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یا دونوں کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نیچے mcqs کی بات کریں تو یہاں پہ ایک اور mcqs جو آتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ h module ہوتا ہے یہ failure ہو جاتا ہے تو وہاں پہ یہ کیا return کرے گا تو یہ جو return کرتا ہے یہ null کرتا ہے اور کس case میں کرتا ہے failure کی صورت میں اور یہاں پہ ایک اور mcqs ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ get proc address یہاں پہ اس کے طرح ہم کون سی چیز کو حاصل کرتے ہیں وہ procedure address کو ہم حاصل کرتے ہیں تو جب یہاں پہ سارا کام ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے بعد جس library کو ہم نے load کی یعنی اس function کے طرح load کیا یہ اس کے طرح کیا ہے تو وہاں پہ جب ساری working کے بعد اس کو ہم نے free بھی کرنا ہوتا ہے تو free کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو library call کی جاتے ہیں وہ ہے free library اور وہاں پہ اس کو جو name دیا جائے گا اس library کا name دیا جائے گا جس کو ہم نے load کیا اور وہاں پہ اس کے بعد اس کو free کر دیا جائے گا topic 84 کی بات کریں تو یہاں پہ زیادہ program ہے یہاں سے بھی کچھ نہیں ہے کہ اس کو skip کر دیتے ہیں topic 85 کی بات کرنا تو یہاں پہ dll entry point اب اگر dll entry point کی اگر بات کریں تو انہیں ہم optionی جو ہیں اپنے طور پر بھی set کر سکتے ہیں اور جو entry point پہ جو بھی code ہوگا جیسے یہ process کے ساتھ dll attach ہوگی تو وہاں پہ وہ execute ہونا شروع ہو چاہے گا یہاں پہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب dll entry implicit link کی بات کریں تو وہاں پہ جو dll جیسے process start ہوتا ہے وہاں پہ وہ attach ہو جاتے ہیں اور جیسے process end ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ detach ہو جاتے ہیں لیکن اگر explicit link کی بات کریں تو وہاں پہ جو process attach ہوتا ہے تو وہ تب کیا جاتا ہے جب load library ہے load library x کو call کرتے تو وہاں پہ جو dll file صرف تب بھی جا کے وہ اس کے ساتھ attach ہوتی ہے اور اگر de attach کی بات کریں تو جب تک ہم free library کو call نہیں کرتے تو وہاں تب تک جا کے وہ de attach نہیں ہوگے تو یہاں پہ de attach کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا free library ist api کو call کرنا پڑے گا یہاں پہ صرف mcqs دیکھ لیں جو پہلا mcqs پوچھتے ہیں in case of dash linking the dll attaches at the time of process start and these attachments when process ends تو یہاں پہ implicit linking میں جیسے process start ہوتا ہے تو وہاں پہ attachment ہو جاتے ہیں اور جیسے process end ہوتا ہے تو وہاں پہ de attachment ہو جاتی ہے اور اس طرح اگر second mcqs کی بات کریں تو یہاں پہ جو explicit linking کی بات کریں تو وہاں پہ de attachment تب ہوتے جب ہم free library کو call کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور mcqs دیکھ لیں یہاں پہ load library x can surprise the execution of entry point in اور یہ ہے جو کی جاتی ہے وہ explicit linking of dll میں کی جاتی ہے تو یہاں پہ simple سی بات ہے کہ load library یا load library x کی جو ہے نا یہ call جب کی جاتی ہے صرف explicit linking میں ہی call کی جاتی ہے تو یہاں پہ entry point کے اگر بات کریں تو dll کے اندر کچھ اس طرح سے define ہوتے ہیں یہاں پہ cpi کے اگر بات کریں تو اس کا name ہے dll اور main اور یہاں پہ اس کی return type کی بات کریں تو بھول ہے یعنی یا true return کرے گی یا false return کرے گی اب اس کے argument کی بات کریں تو سب سے پہلے h instance h dll اور یہاں پہ اس کی بات کریں تو load library کی طرح جو بھی instance ملتے ہو وہ یہاں پہ آتی ہے second number پہ ہے dva reason یہاں پہ اگر اس کی بات کریں تو اس کی چار reason ہو سکتی ہیں یہ چار reason یہ ہے جیسے suppose کہ اگر process attach ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ dll کو call کر رہا ہے یا thread attach ہوتا ہے تو پھر اس کو call کر رہا ہے تو یہاں پہ ان کی base کے اوپر جو programmer ہوتا ہے وہ اپنی logic کو set کر سکتا ہے اور last argument کی بات کریں ہے lp reserve یہ آپ نے تھوڑا سمائن میں رکھنا یہ mcqs میں بھی آتا ہے اگر یہ null ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے explicit attachment ہوئی ہے لیکن اگر اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی value ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ implicit linking ہوئی ہے تو یہاں پہ ان reason کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ programmer اپنی logic کو set کر سکتا ہے جیسے اگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے process ڈی attach ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ جو resources ہیں ان کو free کرنے کی ضرورت ہے یا اسی طرح اگر یہاں پہ process attach ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کر سکتا ہے initialize وغیرہ کر سکتا ہے اور اگر dll main کی بات کریں تو یہاں پہ جتنے بھی process ہوتے ہیں تو یہاں پہ dll main کو اس کو call کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ساری اس کو at the same time اگر اس کو access کر لیتے ہیں تو وہاں پہ issue ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے serialization کا concept use کیا جاتا ہے serialization آپ simple سے یہ بات ساملیں کہ ان کو number دیکھ جاتی جیسے اگر چار processor ہیں تو وہ کوشش کریں کہ dll main کو call کریں تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ جو سب سے پہلے processor آئے گا یا جس کو priority دی جائے گا تو وہاں پہ وہ سب سے پہلے access کرے گا پھر دوسرے number والا پھر تیسرے number والا پھر چوتھے number والا تو اس طرح سے serialization کی جاتی ہے اور اگر یہ serialization اگر نہ کریں تو وہاں پہ issue آ سکتا ہے یعنی سارے process اگر ایک ہی time پہ اس کو call کر لیتے ہیں تو وہاں پہ issue آ سکتا ہے second number پہ یہاں پہ کوئی blocking کال نہیں ہونی چاہیے blocking کا مطلب کہ ایک function آتا ہے اور وہ کسی اور کا wait کرتا رہے wait کرتا رہے تو وہاں پہ کیا آئے گا کہ وہ اس کو block کر کے بیٹھ چاہے گا اور باقی جو process ہے ڈی ایل ایل main کو call نہیں کر سکیں گے اور اسی طرح کہا کہ اگر آپ ڈی ایل ایل main کے اندر آ گئے ہیں تو وہاں پہ یہ نہ کرے کہ کسی اور ڈی ایل ایل کی فائل کو access کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے یہ والا blocking والا issue ہو سکتا ہے اور اس طرح اگر بات کریں load library یا load library x یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ جو libraries ہوتے ہیں ان کو load کرتی ہیں تو یہاں پہ کہہ کے ڈی ایل ایل main کے اندر یہاں پہ ان دونوں جو اپی ہیں کسی کو call نہیں کرنا چاہے reason کیا سیمپل سی تو اگر ان کو call کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈی ایل ایل entry point وہ create ہو جائیں گے اور جو وہ create ہو جائیں گے جو کہ issue کر سکتے ہیں topic 86 سے بات کرنا تو یہ ہے ڈی ایل ایل version management یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈی ایل ایل کو ہم upgrade کر دیتے ہیں یعنی کہ new feature add کرنے کے لئے یا new sample add کرنے کے لئے upgrade کرسے دیتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ایک ڈی ایل ایل کے لئے جو بہت سارے process ہے وہ same کو access کر سکتے ہیں یعنی ڈی ایل ایل ہم بناتے ہیں اس لئے ہے نا کہ different process کے لئے different ڈی ایل ایل نہ ہو بلکہ کیا کریں کہ جس process کو جو بھی مطلب ڈی ایل ایل فائل چاہیے وہ اس کو access کر اور وہاں پہ اس کو بعد میں leave کر دے تو یہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فائدہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ issues بھی ہو جاتے ہیں issue کیا ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا کہ اگر ڈی ایل ایل ہے یہاں پہ update ہو جاتا اور اس کا interface ہے جو change ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کیا کہ جو program old program ہوگے تو وہاں پہ اس کو new ڈی ایل ایل کو use ہی نہیں کر سکیں گے اور second number پہ بات کرنے تو application جو ہوتے ہیں اگر updated اس نے functionality کو use کرنا ہے یہاں پہ مطلب اس نے new والے کو use کرنا ہے لیکن وہ کیا کہ sometimes جو ہوتے ہیں وہ ڈی ایل جو old والا پڑا ہوگا تو اس کے ساتھ جا کے وہ attach ہو سکتے ہیں اور پچھلے جو functionality old ہے نا اس کو جا کے execute کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی issue ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اگر ان کے solution کی بات کرنا تو یہاں پہ ایک solution تو یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کہہ کے ڈی ایل ایل اور جو ڈاٹ لیب فائل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے name کو change کر دے جائے یعنی ان کے ساتھ جو virgin ہے وہ mention کر دیے جائے جیسے یہاں پہ انہوں نے virgin جو ہے وہ mention کر دے 4.0 اور اس طرح اگر لیب کی بات کرنا تو یہاں پہ انہوں نے mention کر دے 4.0 تو جب پروگرام ہے اس نے call کرنا ہوگا تو اس کو simply سی بات پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کو call کرنا ہے یا پرانے والے کو کرنا ہے تو اس کا طرح کیا ہے کہ یہ والے جو دو issue نے ان کو ignore کیا جا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو last way important ہو یہی صرف ہے کہ جو ڈی ایل ایل کے according information ہوتے ہیں وہ اس کے ڈی ایل ایل virgin structure کے اندر دی جاتے ہیں جس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ڈی ایل ایل اس کا major virgin کونس ہے minor virgin کونس ہے build number کونس ہے platform form ڈی وغیرہ کونسی ہے تو یہاں پہ اس کا mcq دیکھ لیں mcq پوچھتے information recording the ڈی ایل placed in the ڈی ایل virgin structure تو یہاں پہ جس کے according ہوتی وہ ڈی ایل virgin کے اندر ڈالی جاتی ہیں topic 87 کی بات کرنا تو یہاں پہ windows process management is all about یعنی windows process management میں کیا کیا جاتا ہے multi tasking system اس کو manage کیا جاتا ہے اس کے بعد multi process system اس کو manage کیا جاتا ہے اور thread جو unit of execution یعنی چھوٹا سا unit اس کو کیسے manage کرنے ہیں اب resources of process کی بات کریں تو یہاں پہ ہم programmer کی حساب سے بات کر رہے ہیں تو جو resources ہوں گے سسٹم کو کون کونس ہو سکتے جیسے ایک یا زیادہ thread جو ہے جو virtual address space کو manage کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو processor ہوتے ہیں memory اور file کو تشیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر process کی اپنی بات کیجئے تو individual virtual memory space ہوتی ہے اس کے بعد بات کریں one or more code segment including dll اس کے بعد one or more data segment global variable ہیں یہ بھی کیا ہیں resources of process ہیں اور اس کے بعد environment بلوک ہو سکتے یہ بھی resources of process ہیں اس کے بعد بات کریں تو ہے resources of thread اب اگر thread کی بات کریں تو thread جو ہوتا ہے یہ چھوٹا سا unit of execution ہوتا ہے یعنی اگر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ process ہے تو یہاں پہ جو thread ہوگئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کچھ کچھ کیا ہو سکتا ہے کہ process کے اندر multiple thread ہو سکتے یعنی کہ unit چھوٹے سے unit of execution ہوتے یعنی کہ ہر thread اپنی working کر رہا ہوگا سو اگر thread کی بات کریں اس میں کیا چیز ہو سکتے ہے stack ہو سکتا ہے اگر stack کی بات کریں تو یہاں پہ کس چیزوں کے لئے use ہو سکتا ہے procedure call interrupt کے لئے use ہو سکتا ہے exception handling کے لئے use ہو سکتا ہے یا art variable کو manage کرنا تو اس کے لئے use ہو سکتا ہے تو stack concept آپ کو already پتا ہے اسی طرح اس کے اندر thread local storage بھی ہوتی ہے جسے TLSP کار جاتا ہے اس کو آپ نے اچھے سے دیکھنا یہ mcqs میں بھی آتی ہے اب اگر اس کی بات کیجئے جو thread local storage کی اس کے اندر different kind of pointer ہوتے ہیں جو array کی shape میں ہوتے ہیں اب اس کے مدد سے thread کی اکھتا ہے یونیک data environment کے لئے جو space اس کو allocate کرتا ہے اب یہاں پہ process resources دکھائی تو یہ process ہے اس کے پوری space ہے یہاں سے لیکن یہاں تک کچھ آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سب سے اپنا stack ہوگا اسی طرح number of thread different ہو سکتا ہے 2 3 4 5 جتنے اس کے ضرورت ہوگی تو اس سب کی جو ہوگی اپنی thread local storage ہوگی سب کے اپنے stack ہوں گے سو یہاں different kind of mcqs آتے میں آپ کو یہاں statement دکھا دیتا ہوں یہاں mcqs ہے جو an array of collection of pointer enabling a thread 2 تو یہاں پہ کیا کام کرتا ہے allocate storage کرتا ہے